عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھینگ رہی ہے اور مجھے دیکھئے یہ بالکل لو سپیڈ میں ٹریکٹر چلتا ہے اور یہ میں پہلے بتا دوں یہ کالی جو زمین ہوتی ہے اس میں کامیاب نہیں ہے یہ ریتلی زمین میں زیادہ کامیاب ہے اب اس کو یہ چلا رہے ہیں یہ چلتے چلتے ہیں یہ بوسا ایک سائیڈ پہ کر دے گی مٹی کو اٹھا کے جو بڑے ڈھیلے ہیں ان کو توڑ کے چھوٹا کر دے گی اور پھر دالوں کو ایک سائیڈ پہ کر دے گی میں تھوڑے دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ آگے آگے پھر شروع کرتی ہے بلکل ٹریشن کی طرح ٹریکٹر سے لگتی ہے اور یوں اس طرح اس کو یہ ایک جگہ رکھ کے یہ چلاتی ہے یہ دیکھئے رکھے اس طریقے سے مٹی کو ساتھ لاری ہے اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے کیونکہ دول بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرقے سے یہ چلتی بھی چلتی جاتی ہے اور جو آپ یہ دانے اکٹھے زمین سے اٹھا کے اوپر گئے جاتی ہے اور رکھے جاتی ہے یہ دیکھئے بڑا مطلب اگر اس کو دیکھا جائے نا ہم تھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ قریب جا کے یہ کیا کرتی ہے اس نے یہاں پہ اٹھایا ہے دانوں کو مٹی کو یہاں پہ کر دیا مٹی یہاں پہ ہے اور دانے آگے وہاں پہ اگلے خانے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ تھوڑی روک رہی یہ یہاں پہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے روک کے پھر ایک جگہ چلایا جاتا ہے تاکہ یہ جو مٹی ہے ساری چھن کے دیچے نکل جائے اس کے دیچے مٹی چھاننے والا سسٹم لگا ہوتا ہے جو مٹی کو دیچے دکھال دیتا ہے اور یہ دیکھئے ہیں ہاں 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 پھل سپیڈ سے اس کو یہ چلا دیا ہے اس نے اور اب مٹی دیچے نکل جائے گی اور پیچھے جو رہ جائے گا وہ میں آپ کو دکھاؤ یہ دیکھئے اب اس کو روک دیا گیا روک رہے کے بعد اب جو بھوسہ ہے بھوسہ ہے وہ اوپر والی سائیڈ پہ رہ گیا ہے اور یہ دانیں جو ہیں وہ نیچے چھوٹے بھوسے کے ساتھ چلے گئے ہیں اب وحید اس کو یہ اس کو یہ کریں گے یہ دیکھئے یہ سارا انہوں نے بھوسہ نکالا اور نکال کے بھوسہ سائیڈ پہ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھئے آپ کو پتھا نظر آ رہے ہوں گے مٹی کے بڑے ڈیلے اوپر رہ گئے ہیں چھوٹے ڈیلے نیچے گئے ہیں اب یہ دیکھئے اس کے اوپر یہ چھوٹا بھوسہ آگے گیا تھا اس کو یہ سائیڈ پہ کر دیں گے اور پیچھے یہ دیکھئے وہ پھلی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ دیکھئے یہ پھلی اگر آپ اتنی پھلی چننے بیٹھے اور کوئی پورا دن لگ جاتا ہے لیکن اس سے بڑے پراپر طریقے سے اس کو چن کے اور اوپر کر لیا یہ دیکھئے یہ پورا سسٹم ہوتا ہے اس کا اور یہ اس کو آگے پھر یوں چلا دیا جاتا ہے یہ مٹی اور آخر میں پھر جب اس کو جو اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ مٹی بھی ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھئے جی باشئے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس مشین کو بلانا جا رہے ہیں اپنے ہاں تو نمبر ہوگا نیچے دسکپشن میں یہ ہمارے بھائی ہے سہیل اقبال صاحب ان کی مشین ہے ان کا نمبر نیچے دسکپشن میں دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہوگا تو ضرور آپ کو جناب یہ پھلی چون کے دیں گے اپنے خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولا کیونکہ ذرائی ویڈیوز تو یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم ویلیجر ہیں تو ویلیج میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کو دکھائے جائے گا اب تک خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے اللہ حافظ